دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوگے تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ وجہ تھلپتی کی فلم دی گریٹس آف آل ٹائم یعنی کہ گوٹ کے ٹریلر کو ریلیز ہوئے وے 24 آورز گزر چکے ہیں اب میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتانے والا ہوں نمبر ون اس ٹریلر کو ریسپونس کیسا ملا ہے اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سپیشلی ہندی آرڈینس ہندی آرڈینس نے کیسا ریسپونس دیکھا ہے دیکھو ایک بات یاد رکھو جہاں کی یہ فلم ہے یعنی کہ تمیل انڈسٹری اس جگہ کوئی چھوڑ دو وہاں پر جو وجہ تھلپتی کی فین فالونگ ہے نا میں کہتا ہوں ایسی فین فالونگ پورے کی پورے انڈیا میں کسی سٹار کی نہیں ہے بھائی میں پگلا جاتا ہوں یار بھائی دیکھ کر ہی تو خیر یہ ساری چیزیں دکھتے ہیں کہ ریسپونس کیسا رہا اس کے بعد ٹریلر نے ویوز کتنے گین کیے فرس 24 آورز میں کتنے لائکس آئے ایون کے آپ کو پتا ہے کہ ابھی اپ کمنگ تین بڑی موویز آنے والی ہیں ساؤت کی طرف سے ایک ہے کنگوہ دوسری ہے گوٹ تیسری ہے میرا بھائی دیورا لاسٹ منت میں افکورس پشپا دارول آئے گی گیم چینجر آئے گی وہ ابھی دور ہیں ان کو فیلحال ہم گائز نہیں چھیڑتے تو ابھی بھائی صاحب یہ جو تین موویز ہے اپ کمنگ کنگوہ دیورا اور گوٹ دونوں کا ٹریلر کیسا رہا اس پر بھی بات کرتے ہیں لاسٹ میں دیورا کی بھی ٹریلر کی بھی نیوز میں آپ کو دیتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو بھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ویوز کی کہ بھائی صاحب ویوز کا کیا سارا چکر ہے اس کے بعد رسپونس میں آنگا تو ویڈی تھلاپتی کی جتنی بھی گئیز موویز آ چکی ہیں نمبر ون پر آتی ہے لیو لیو کے ٹریلر نے بھائی صاحب 21 منٹ کے اندر ون ملین لائکز گین کیے تھے ورلڈ ریکارڈ ہے میرا بھائی نوٹ اونلی ان انڈیا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ یوٹیوب کیوں پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں کوئی بھی ویڈیو 21 منٹ میں ون ملین لائک نہیں کر سکی کون توڑے گا یہ ریکارڈ میرا بھائی لیو انبیلیویبل بھائی اس کے مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے میں آپ کو بتاؤ میں لیو کا کتنا ویڈ کر رہا تھا لیو کا تمیل ٹریلر پہلے آیا تھا اور ہندی ٹریلر رات کو نو بجے آیا تھا لیٹ ہو گیا تھا آج تک مجھے گائز یہ یاد ہے میں ہندی ٹریلر کا بچہینے کے ساتھ ویڈ کر رہا تھا خیر جو بھی ہے 21 منٹ کے اندر لیو کے ٹریلر نے بھائی صاحب 1 ملین لائکس گین کیے نوٹ ویوز 1 ملین لائکس میرا بھائی ٹریلر پر 1 ملین لائکس 21 منٹ پر نہیں 1 ملین ویوز 21 منٹ پر نہیں آتے خیر بگل نے ایک گھنٹہ یعنی کہ 60 منٹ میں 1 ملین لائکس لیے بیسٹ نے 76 منٹ میں 1 ملین لائکس لیے وارسو نے 89 منٹ میں 1 ملین لائکس لیے گوٹ کے ٹریلر نے 5 آورز 25 منٹ یعنی کہ لگ بک ساڑھے پانچ گھنٹوں میں بھائی 1 ملین لائکس گین کے تو ایک طرف سے دیکھا جائے تو بھائی یہ کافی لیٹ 1 ملین لائکس تک پہنچی ہے کافی زیادہ لیٹ یعنی کہ 5 آورز ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ بنتا ہے لیکن صرف اتنا نہیں ریکورڈز کی طرف بھائی صاحب چلیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا یہاں پر 100 کے یعنی کہ 1 لاکھ لائک ہوئے 5 منٹ کے اندر 2 لاکھ لائک ہوئے 10 منٹ کے اندر 3 لاکھ مجھے آج بھی یاد ہے لیو کے 1 لاکھ لائک شاید 1-2 منٹ کے اندر ہوئی تھے کچھ ایسے ہی تھا 3 لاکھ لائک 21 منٹ 4 لاکھ لائک 36 منٹ 5 لاکھ لائک 56 منٹ 6 لاکھ لائک 80 منٹ 7 لاکھ لائک 119 منٹ 8 لاکھ لائک 164 منٹ 9 لاکھ لائک 238 منٹ میں خیر اس کے بعد گئیز میں آپ کو بتاتا چلوں گوٹ کے ٹریلر نے 17 آورز کے اندر ریلیز ہونے کے 17 آورز کے اندر 2 لاکھ 23000 پلس لائک گین کیے صرف اور صرف ہندی وریان نے نوٹ تمیل یا باقی لائک جز نے صرف ہندی وریان نے فرس 17 آورز کے اندر 2 لاکھ 23000 لائک گین کیے کنگوہ کے ٹریلر نے پانچ دنوں کے اندر 2 لاکھ بیس ہزار گین 2 لاکھ 20000 لائک گین کیے ہندی وریان میں تو بھائی گوٹ کے ٹریلر نے تو کنگوہ کے ٹریلر کا یہ کافی میں کہتا ہوں کہ huge margin سے record نہ بیٹ کیا ہے کنگوہ کے ٹریلر نے بھائی صاحب 3 گھنٹوں کے اندر ایک نمبر 1 کی پوزیشن یوٹیوب کے اوپر گین کی تھی یعنی کہ کنگوہ کا ٹریلر جب آیا تو 3 گھنٹے تک یوٹیوب کے اوپر trending number 1 رہا اور گوٹ کا ٹریلر almost 18 آورز تک بھائی صاحب trending number 1 پہ رہا اس کے بعد اگر میں آج ہوں total number of views پہ 24 hours کے اندر تو گوٹ کے ٹریلر پر 24 hours میں views آئے ہیں 33 million plus with 1.63 million likes 33 million views پہ 1.63 million likes میرے خیال سے تو بھائی صاحب کافی enough ہے enough ہے لیکن یہ ٹریلر بھائی صاحب number 1 نہیں ہے مطلب کہ number 1 پر ٹریلر جو ہے اس سال کا جس نے 24 hours میں سب سے زیادہ views گین کیے ہیں وہ ہے بھائی صاحب گندر کارم کا یعنی کہ مہیش بابو کی فلم کا اور میں نے تو بھائی صاحب وہ ہنڈی ٹریلر دیکھا تاب تو یاد بھی نہیں کہ کیسا تھا لیکن اس ٹریلر نے بھائی صاحب 37 million views گین کیے تھے یاد رکھے کلکی کے ٹریلر نے نہیں اتنی جلدی views گین کیے تھے لیکن box office collection دیکھ لو خیر اب آتے ہیں میرا بھائی کی ٹریلر کو response کیسا ملا majority ہندی audience تمیل میں میں نے بولا فلم blockbuster ہے جو مرضی کر لو میرا بھائی جو مرضی کر لو فلم جیسی بھی ہوئی وہاں کی audience وجہ طلاپتی پر مرتی ہے میرا بھائی اس نے دیکھنے جانا ہی جانا ہے لیکن question یہ ہے کہ بھائی صاحب تمیل وہ انڈسٹری نہیں ہے جس پر اگر بیس کرو تو ایک ازار کروڑ فلم کمائے گی باقی انڈسٹری سے response آنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہندی ٹریلر پہ آؤ میجورٹی audience کو ٹریلر ایوریج لگا اب ایسا نہیں ہے کہ ٹریلر اچھا نہیں لگا ٹریلر اچھا بھی نہیں لگا جیسے میں نے اپنے ریویو میں بھی بولا تھا کہ ویجی تھلاپتی کا جو ینگ character ہے وہ کچھ خاص feel نہیں کر آرہا اور بھائی صاحب جو background music trailer میں وہ بھی 2 minute تک اتنا impress نہیں کر پاتا ہے جو میری condition تھی max audience کی یہ تھی تو ہندی فلم ہندی میں کیسا perform کرنے والی ہے میں کیا ہی بول سکتا ہو یعنی کہ makers نے بڑی unique چیزیں ڈالی جیسی trailer سٹارٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیڈ فون لگا لو for better experience پھر اس کے بعد trailer start now action scene آتا ہے پھر ویجی تھلوپتی کو انٹروڈیوز کروایا گیا ہے پھر اس کے بعد comedy scene پھر and action action کتنے perfect ویسے trailer مجھے بہت پسند آیا لیکن ہر audience کی choice نہ change ہوتی ہے کچھ audience کو یہ اچھا نہیں لگا ہے تو ان کے trailer جو ہے ایوریج لگا تو اب گوٹ بھائی سب ہندی میں کیسا perform کرتی ہے depend کرتا ہے کہ فلم کتنی اچھی نکل کر آتی ہے اگر تو فلم میں سرپرائزنگ element ہوئے فلم تگڑی ہوئی جس طرح کی نظر آرہی ہے اس سے بھی کئی گناہ آگے نکلی تو پھر مجھے امید ہے کہ ہندی آڈینس اس کے لیے ایکسائٹیڈ ضرور ہوگی کیونکہ بھائی اچھی بات پتا ہے کیا ہے جب گوٹ آئے گی نہ تب نہ تو آگے بولی وڈ کی بڑی فلم ہے اور پیچھے تو سٹریٹو ہی چل رہی ہوگی لیکن گوٹ کے آنے تک سٹریٹو ایک اچھی خاصی امان کما چکی ہوگی تو پبلک کے پاس چوئیس ہوگی یا تو سٹریٹو کو دوبارہ دیکھیں یا پھر گوٹ دیکھیں اور اگر گوٹ اچھی نکلتی ہے تو پبلک ضرور چانس دے گی مجھے یہ امید ہے تو آپ کو کمیٹ سیکشن کے در بتانا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کنگوہ کا ٹریلر اگر میں بات کروں دونوں ٹریلر اپنی نہ کہیں بھائی صاحب ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا نہیں دے پائے اب بچتا ہے دیورہ کا ٹریلر اگر دیورہ کا ٹریلر بہت بہت بوال نیول نکل آیا تو کہیں نہ کہیں بھائی صاحب جو کنگوہ ہے اس کو افیق ضرور ہوگا گوٹ کو نہیں ہونے والا کیونکہ گوٹ بتائے گا تو یہ کچھ میرے اپنین تھے آپ کی کیا اپنین ہے مجھے بتانا بھائی مجھے یاد ہے کہ لیو نے 500 600 کروڑ کی بوکس آف کلیکشن کی تھی تو کیا لگتا ہے میرا بھائی یہاں پر دی گوٹ کتنا کر سکتے دیکھو ایسے فین فالونگ میں نہیں کہ 1000 کروڑ آپ کو کتنا دیکھ رہا ہے اگر میں سچ بات بتاؤ تو مجھے یہ فلم فلحال 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 400 کروڑ ورلڈ وائٹ کرتی دیکھائی دے رہی ہے آپ کے ازبان میں کے نائے کمیٹ سیکشن کیا در بتائی گا ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکر کرو رگ لی آنے ویڈیو میرا تینکس فور وچنگ